میں کیا کروں عیسائین کا جب غریب آدمی کا میں بھلا نہیں کر سکتا میں یہاں تقریریں کروں گا کچھ بھی نہیں کروں گا اس پہ عمل درامت بھی کروں گا آج پاکستان کی عوام کیا کہتی ہے وہ غریب لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کچن نہیں چل رہا ہمارے بچوں کی فیسے نہیں ہمارے پاس اور حل بھی خود دے رہے ہیں پبلے کی حل دے رہی ہے وہ حل دے رہی ہے کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے ووٹ کا ہم جیسے چاہے مرضیہ ہڑ دیں آپ ایکشن کروائیں اور پھر جو گور عمت آئے گی پانچ سال کے لیے وہ فیصلے کرے گی عوام کے بلائی کے لیے بڑے فیصلے کرے گی اچھے بھائی یہ لوگ سارا وقت آج جس جنرل مشرف کی یہ برائیاں کر رہے ہیں اس جنرل مشرف کی پولیسیز کے خلاف عمران خان کھڑے ہوئے تھے انہوں نے آواز اٹھائی تھی انہوں نے وارن ٹیرر کے خلاف عمل مارچ کیا تھا وزیرستان آواز اٹھائی اور جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے جیل میں ڈالا گیا عمران خان نے آواز اٹھائی تھی لیکن جس میڈیا کو وہ لے کر آئے مشرف آج آپ اس میڈیا پہ حملہ آور ہیں طاوڑ توڑ حملہ ہو رہے ہیں ازادی صاغ قویسیزہ رائے کے رائی کے بیار باقی کی نشویز کو بن کر دیا گیا تینکری سر ایک سیکنڈ سعافیوں کی حقوق کی بات کرنے دیں سعافیوں کی حقوق کی بات کرنے دیں سر تینکری آج ساری قوم سراپہ اتجاج ہے ہر طبقہ سراپہ اتجاج ہے غریب ہیں سحافیوں کی بھی آپ دیکھیں یہاں پہ سرکارلی ادارے جو ہیں جو پاک سلان کے ٹیکس پیر کے پیسے سے چلنے والے ادارے اپنے بلا زمین کو ترخائن لی دیں تینچنز بھی دیں جس کانسٹیٹوشن کی یہاں بات ہو رہی ہے جس کانسٹیٹوشن کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے جس کی تیاریاں بس ایک بات زیادہ ٹائم پلیز باقی ساتھی بھی ہیں سارے جس کانسٹیٹوشن کی بات ہو رہی ہے جس کانسٹیٹوشن کے چرچے ہیں ہے جس کانسٹیٹوشن کی گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے اس کانسٹیٹوشن پر کتنا عمل درامت ہو رہا ہے سوال یہ ہے اگر آپ نے عزت دینی ہے آئین پاکستان کو تو وہ عزت عمل درامت سے دینی ہوتی ہے وہ جو آئین میں لکھا ہے کیا ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں یہ سوال ہونا چاہیے اور اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے بات کرنا ہر ایک کا حق ہے آرٹیکل اسی اسی کانسٹیٹوشن کا آرٹیکل ٹین بھی موجود ہے آرٹیکل فورٹین ون آرٹیکل فورٹین ٹو بھی موجود ہے کیا آج اس دور میں یہ پچھلے نو مہینے میں کیا اس آئین کی دھجیاں نہیں اڑائی گئیں کیا آج نہیں اڑائی جا رہی کیا آج بھی عدالتوں کا رخ نہیں کیا جا رہا کہ جی آئین پر تو عمل درامت ہی نہیں ہو رہا الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہو رہی الیکشن کی آہ دن جو ہے نوے دن کے اندر اندر الیکشن کرانا ضروری ہے ورنہ آئین سے انعراف ہے تو کیا آئین پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا سب کے سامنے کوئی عمل نہیں ہو رہا اللہ ہتھم اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ موسیقی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئین پاکستان آئین پاکستان پہ عمل درامت نہیں ہو رہا آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور صرف بھاشن لیے جاتے ہیں ہمیں کہ یہ ترمیم وہ ترمیم اٹھاروی ترمیم بھائی بات صحیح کی ہیں انہوں نے انہوں نے بات ٹھیک کی ہے سمجھ نہیں آتی صوبے والے وفاق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وفاق والی صوبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور عمام دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کون کیا پرسانے حال ہوگا آج غریب آدمی کے بہت برے حالات ہیں آج پاکستان میں سیاسی عدم استحقام کی وجہ سے معاشی عدم استحقام ہے اور وہ بڑھا ہے میں آپ کو چھوٹی سی ایک اس کی مثال دیتا ہوں عمران خان کی حکومت ہے ایک سو اٹھتر کا ڈالر تھا آج دو سو اٹھتر کا ڈالر ہے ایک سو اٹھتر آج دو سو اٹھتر پہ ڈالر چلا گیا پیٹرول ڈیٹھ سو رپے لیٹر تھا عالمی مارکٹ میں ایک سو بیس کے قریب تھی قیمت لیکن پاکستان میں ڈیٹھ سو رپے لیٹر میر رہا تھا آج عالمی مارکٹ میں پیچاسی چھاسی رپے قیمت ہے اور یہاں پر پیٹرول ڈائی سو رپے لیٹر ہو گیا ہے ڈیزل ایک سو چھالیس رپے لیٹر تھا عمران خان دو سو لیٹر ہو گیا ہے فود انفلیشن کھانے پینوں کی چیزوں کی جو مہنگائی ہے وہ پندرہ فیصد تھی آج بیالیس فیصد ہو گئی ہے